بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سوال کے جواب کے پیچھے جو گہرائی ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہے امام حسن بسوری رحمت اللہ علیہ سے جب کسی شخص نے سوال کیا کہ کیا آپ مومن ہیں تو انہوں نے ایک جواب دیا بہترین جواب دیا کہا کہ مومن کی دو قسمیں ہیں اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا میں اللہ پر رسول پر کتابوں پر فرشتوں پر ایمان رکھتا ہوں تو ہاں اس لحاظ سے میں مومن ہوں اور اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا میں وہ کامل مومن ہوں جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں قرآن مجید میں کیا ہے تو اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں کہ میں وہ مومن ہوں تو ایسی کونسی صفات ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی قرآن مجید میں بیان کی ہے سورہ انفال جب ہم پڑھتے ہیں سورہ انفال کی دوسری ہی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم کہ حقیقی مؤمن وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبهم ان کے دل لرز اٹھتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا اور جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی آیات تلاوت کی جاتی ہے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اور سنایا جاتا ہے زَادَتْهُمْ ایمَانًا تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور ان کا توقل اور اعتماد اللہ تبارک و تعالی پر بڑھ جاتا ہے اضافہ ہوتا ہے اس میں بھی اگر یہ تین چیزیں ہمارے دل میں ہیں تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہمارا دل جو ہے اس میں ایمان داخل ہو گیا اور ایمان پختا ہے لیکن اگر ہم اپنی صورتحال دیکھیں تو ہمارے اندر یہ چیزیں ہمارے دل نہیں لرزتے ہمارے دل اللہ کے خوف سے نہیں ڈرتے کیوں نہیں ڈرتے ہمارے اندر یہ کیفیت کیوں نہیں پیدا ہوتی تو معاف کیجئے گا کہ قرآن مجید کی تلاوت سننے سے اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن قرآن مجید کو گلاف میں بند کر کے اور اوپر علماری کے اوپر والے شلف پر اٹھا کر اور اسی طرح سے اس کا تبرک حاصل کر کے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوں گی بلکہ یہ چیزیں یہ ایمان اور یہ باطنی کیفیت تب حاصل ہوگی جب ہم اس قرآن مجید کو کھولیں گے اس کی تلاوت کریں گے اس کو سمجھیں گے اور اس پر گور و فکر کریں گے اس کی تفسیر پڑیں گے عربی زبان سیکھیں گے تاکہ ہم قرآن مجید کو صحیح انداز میں سمجھ سکے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں معارف القرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو اس آیت کی تفسیر میں مولانا محمد شفی عثمانی صاحب لکھتے ہیں قرآن کی تلاوت کا اس سے یہ فائدہ حاصل ہونے والے نہیں ہے ثواب مل جائے گا لیکن یہ جو قرآن مجید نے جو مومنین کی صفات بیان کی ہے یہ صفات اس تلاوت سے پیدا ہونے والی نہیں ہے جب تک نہ ہم اس قرآن مجید میں ڈوب جائے گہرائی میں جائے کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے قرآن میں ہو گوتا زن اے مرد مسلماء اللہ کرے آتا تجھے جدت کردار تو قرآن مجید میں ہم جتنا گہرائی میں جائیں گے تو ہماری یہ باطنی کیفیات اتنی ہی مضبوط ہوں گی ہمارے دل اللہ کی عظمت سے لرزیں گے ہمارے ایمان میں زیادتی ہوگی اور ہمارے توقل میں اضافہ ہوگا اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں چوتھی صفت کیا ہوتی ہے مومنین کی چوتھی صفت ان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ نماز قائم کرتے ہیں یعنی پہلی تین جو چیزیں بتائی گئی وہ ان کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے باطن کے ساتھ ہے اور یہ چوتھی چیز جو بتائی جارہی ہے اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے اللہ کا حق یعنی نماز کو قائم کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور خالی نماز پڑھنا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ نماز کو قائم کرنا تمام آدب و شرائط کی رعایت کے ساتھ اور مسلسل تعدم حیات قائم کرنا یہ چوتھی صفت ہے مؤمنین کی اور پانچوی صفت بتایا گیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ کہ یہ اللہ کے دیئے ہوئے مال میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں یعنی یہ بخل نہیں کرتے یہ مال جمع کر کر کے نہیں رکھتے اللَّذِي جَمَعَ مَعْلَمْ وَعَدَّدَهُ جس طرح سے منافقین کا ذکر کیا گیا کہ وہ مال جمع کر کر کے رکھتے ہیں اپنے لئے لیکن مسلمان اور مومن جو ہوگا حقیقی مومن جو ہوگا تو اس کا یہ رویہ نہیں ہوتا بلکہ وہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے لہٰذا ان پانچ صفات کو بیان کر کے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اُلَائِكَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا کہ یہی لوگ ہیں جو حقیقتاً مسلمان ہیں جو پکے اور سچے مسلمان ہیں اور ان پکے سچے مسلمان ان کی پانچ صفات کون کونسی ہیں نمبر ایک کہ جب بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے سامنے تو ان کے دل نرز اٹھتے ہیں خوف سے اللہ کا خوف اور خوشیت ان پر تاری ہو جاتی ہے نمبر دو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے جب بھی یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا سنتے ہیں نمبر تین اللہ پر ان کا توقل اور اعتماد پیدا ہو جاتا ہے ان کو کسی چیز کا خوف اور ڈر نہیں ہوتا صرف اللہ پر ان کا توقل ہوتا ہے اور نمبر چار یہ نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں نمبر پانچ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں جو مال ان کو اللہ نے آتا کیا ہے اولئیکہ ہم المؤمنون حقا یہی لوگ ہے جو پکے اور سچے مسلمان ہے اور ان کے لئے اللہ تبارک و تعالی آگے تین انامات کا ذکر فرماتے ہیں لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ پہلا انام تو ان کے لئے یہ ہے کہ اللہ کے پاس ان کے لئے آلہ درجات ہے جنت میں وَمَغْفِرَتٌ اور مغفرت ہے یعنی ان کی جو کوتا ہیا ہوں گے اللہ اسے معاف فرمائیں گے وَرِزْقُنْ كَرِيمُ اور ان کے لئے پاکیزہ روزی ہے جنت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جنت کی یہ نعمت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی پکا اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ